خیبر پختونخواہ کے شمال میں واقع خوبصورت وادی سواد کے کالام اور بہرین جیسے علاقوں میں مونسون کی طوفانی بارشوں کے بعد ہونے والی تباہی کے اسباب میں جہاں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات شامل ہیں وہیں سندوہزار دس کے سہلاب کے بعد دریائے سواد کے دونوں کناروں پر حفاظتی پشتوں کی تعمیر نہ ہونے سے بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے حالیہ صورتحال سے قبل صوبہ میں سندوہزار دس کے سہلاب میں بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصان ہوا تھا ملک کی تاریخ کے اس بترین سہلاب کے بعد حکمت نے سندوہزار چودہ میں صوبہی اساملی سے ایک قانون منظور کیا تھا جس کے تحت دریائے سواد کے پار اور دونوں اطراف میں دو سو فٹ تک ہر قسم کی تعمیرات پر پبندی آئیت کر دی گئی تھی اس کے علاوہ دریائے سواد سے پندرہ سو میٹر تک کی تعمیرات کو بقاعدہ نقشے پر مقامی ٹاؤن انتظامیہ کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا تھا بعد میں اس قانون میں سندوہزار اٹھارہ میں معمولی ترامیم کے ساتھ دوبارہ اس کی توصیق کی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے سہلاب سے متاثر علاقوں کے دورے کے موقع پر کالام میں مقامی لوگوں سے خطاب بھی کیا اور دریائے سواد کی گزرگاہ اور کناروں پر تعمیرات نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف اسی قسم کی تعمیرات کو سہلاب اور شدید بارشوں سے خطرات لاحق ہوتے ہیں بلکہ اس سے کالام کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے لیکن سواد کی ہوتیل اسوسیشن کے صادر حاجی زاہد خان نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ حالیہ سہلاب غیر قانونی تعمیرات یا تجاوزات کے نتیجے میں آیا ہے دلاصل اس قسم کے الزام لگانے سے حکومت یا سیاسی رہنوہ اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے بقول غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف سن 2010 کے سہلاب کے بعد دو بار کارروائی کی جا چکی ہے اور اس بار سن 2012 کے سہلاب میں دریا بردھونے والی تمام تر تعمیرات بشمول ہوتیل دکانیں مارکش اور گھر لوگوں نے اپنی ذاتی جائدادو پر تعمیر کیے تھے حاجی زاہد خان نے کہا کہ کالام سے مدین تک پچھلے برسوں کے دوران غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف مہم میں سو کے لگ بگ آبادیوں کو گرہ آ گیا تھا اسی طرح سن 2010 کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے سوہ موٹو یعنی از خود نوٹس پر بھی کارروائی کی گئی تھی ایک سوال کی جواب میں انہوں نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سن 2012 کے سہلاب کی ضد میں آنے والی تعمیرات کو تجاوزات میں شمار کیا گیا تھا انہوں نے یاد دلائے کہ کالام کی ہوتلوں اور دیگر تعمیرات کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان بہرین میں ہوا ہے جہاں کہ تاریخی بازار کی تعمیر پچاس اور ساتھ کے دہائی کے وسط میں سابق والی سواد کے دورے حکومت میں ہوئی تھی حکومت اور حکومتی اداروں پر ناکامی اور بیرونی ممالک سے موصل ہونے والی امداد میں خود بٹ کے الزمات لگاتے ہوئے زاہد خان کا کہنا تھا کہ موجودہ سہلاب 2010 کے سہلاب سے بہت کم تھا ان کے بقول 2010 کا سہلابی ریلہ تین لاکھ کیوسک پانی پر مشتمل تھا جبکہ موجودہ سہلاب صرف ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک پر مشتمل تھا اگر دریائے سواد کے دونوں کناروں پر دس ویٹ حفاظتی دیوار تعمیر کی جاتی تو پورا علاقہ تواہی سے بچ سکتا تھا مگر بدقسمتی سے ملکی وسائل تو کیا غیر ملکی امداد بھی سواد کو فراہم نہیں کی گئی حالانکہ اسے پاکستان کا سویزر لینڈ کرار دیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا